بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب کا میرے پیارے پیارے ویورز میں ممید کرتی ہیں بلکل خیر قریر سے ہوں گے اور حفظ و ایمان میں ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو آپ سب کو پتہ ہیں سب بہن بھائیوں کو کہ صبح جو کل رمضان شریف شروع ہو رہا ہے ماشاءاللہ تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان شریف مبارک ہو اور سب کو اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کی توفیق دے اور عید پڑھنے کی توفیق دے اور سب کو اللہ تعالیٰ خوشیہ نصیب کرے تو یہ دیکھیں میرے سب سے پہلے منی روز روز کا پلانٹ ہے یہ اور ساتھ میں یہ ونکا میرے گارڈن کے پھولوں کے ساتھ اور دو میری دعاوں کے ساتھ آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوشیہ نصیب کرے تو یہ میرے ونکا کا پلانٹ ہے یہ دیکھیں پچھلے سال کا میرا ونکا کا پلانٹ ہے تو ماشاءاللہ اس کی گروت سٹارٹ ہوگی اب ساری گرمیاں اس نے بہت اچھے فلاور دینے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے تین چار کلر کا لگایا ہوا ہے ایک ہی گملے میں چار پلانٹ میں نے لگایا تھے پچھلے سال تو ماشاءاللہ بہت اچھی یہ گروت شروع ہوگی ہے مطلب کہ نا بہت اچھے پھول ہیں سدہ بہار یہ ہمیشہ ہی ہمارے گارڈن میں رہتے ہیں تو کوئی پھول نہ ہو تو ونکا کا فلاور ضرور ہوتا ہے اور یہ روز کے پلانٹ ہم لوگ گملوں میں جب لگاتے ہیں تو ان کی گیر بہت زیادہ کرنی بڑتی ہے تھوڑی سی مٹی میں تو آپ لوگوں نے میرا ٹائٹل دیکھا اگر میرا جو پلانٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا جو میں نے شاپنگ کی تھی اس کی میرا ریپورٹ کرنے لگی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں پلانٹ اپنے کیسے لگاتی ہوں یہ دیکھیں میرے دوسرے روز نے بھی بہت اچھے بھر سے نکالنے شروع کر دی اس نے کافی فلاور دیئے ہیں اس سال ہی میں نے لگایا ہے تقریباً تین منت ہو گئے ہیں فروری میں میں نے شاید لگایا تھا یہ پلانٹ تو ماشاءاللہ اس نے پھول دیئے ہیں اور میں نے اس کی ہارڈ پروننگ کر دی تھی جب پھول ختم ہوئے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی برس نکل رہی ہیں تو پروننگ کا مطلب ہے کہ دو دو تین تین شاکھیں نکلتی ہیں اور ہمارے گارڈن میں بہت سارے پھول آتے ہیں تو یہ دیکھیں برس چھوٹی سی ماشاءاللہ تو اس کو میں نے گوبر خاد اور جو میں لے کے آئی تھی نیم کے پتوے جو تھے نگلے ہوئے وہ میں نے تھوڑے تھوڑے ایک ایک جمعہ سب پلانٹ میں ڈالے ہیں یہ ہے میرا امرود کا پیڑ تو تقریباً کافی دیری ہوگے سات آٹھ مہینے ہوگے میں نے چھوٹا سال آکے اس کو لگایا تھا تو میں نے اس کی پنچنگ کر دی تو یہ دیکھیں ایسا بوشی بن رہا ہے گملے میں اس کو میں نے تقریباً اٹھارا یا بیس کا تقریباً ہوگا گملہ جس میں میں نے یہ لگایا ہوگا ہے یہ جو منی امرود ہوتا ہے وہ ہے تو اس کے نیچے میرے پاس یہ جگہ خالی پڑی ہوئی تھی میں نے سوچا اس کے ساتھ کوئی دوسرا پلانٹ لگا تو یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی سٹیمپ ہے تو یہ اوپر ایسے جا رہا ہے میرا امرود کا پیڑ دیکھیں اور یہ میرا گملہ ہے تقریباً اٹھارا بیس کا ہوگا اور اس کے نیچے جب میں نے امرود لگایا تھا تو آم کے پیڑ کے پتے ڈالے تھے میں نے نیچے اتنے سارے اور اوپر مٹی ڈال کے امرود لگا دیا ساتھ میں فٹیلائزر بھی بنتا رہا اس کے لیے پتوں کی خواد بھی بنتی رہی اور ساتھ میں پلانٹ بھی بیرا گرو ہو گیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا تقریباً ساتھ سے آٹھ ماں ہوگے میں نے اس کو لگائے ہوئے تو یہ ہے میرا لانٹرنہ کا پلانٹ تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ میں نے شوپنگ کی تھی پچھلی ویڈیو میں تو یہ میں نے تین دن ہو گئے ہیں لا کے رکھا ہوا ہے جب ہم پلانٹ لے کے آتے ہیں دوستو تو سب سے پہلے آپ آتے ہی پلانٹ کو گملے میں شیفٹ نہ کیا کریں بلکہ ایسا ٹب میں میں نے یہ ٹب میں رکھا ہوا ہے پودوں کے درمیان میں ٹب میں پانی ڈال کے تو گملہ اس کے اندر رکھ دیا آتے ہی یہ دیکھیں اس کی رورز اور اس کی رورز زمین میں نرسری والوں نے زمین پہ چھوٹے گملوں میں کلب میں لگا کے تو رکھی ہوتی ہیں تو رورز خود بخودی نیچے سے مٹی میں چلی جاتی ہے جب وہ اٹھا کے دیتے ہیں تو کچھ رورز ٹوٹ جاتی ہیں اور کچھ گملے کے ساتھ آ جاتی ہیں پھر ہم لوگ آتے ہی اس کو شفٹ کرتے ہیں تو ہمارا پودہ جو ہوتا ہے اس کے چانس ہوتے ہیں مر جانے کے تو بعض دفعہ بچ جاتا ہے بعض دفعہ مر جاتا ہے تو اس کو آتے ہی پلانٹ کو شفٹ نہ کریں بلکہ ایسے ٹب میں آپ ایسے پلانٹ رکھ دیا کریں تو میں بھی ایسے ہی پانی ڈال کے پلانٹ کو رکھ دیتی ہوں تاکہ اس کی مٹی بھی نرم ہو جائے اور اس کی جڑ کو پانی بھی لگ جائے اور اس کو شوق بھی نہ لگے کہ میں دوسری جگہ شفٹ ہو رہا ہوں تو اب میں اس کو گملے سے نکال کے دیکھتی ہوں کہ اگر زیادہ روڈس ہوئی تو میں کار دوں گی نہیں تو پھر میں ایسے ہی شفٹ کر دوں گی اپنے اس گملے میں میری مٹی بہت اچھا میں پرلائٹ بھی ڈالی ہوئی ہے پرلائٹ گوبر خاد اور ریور سینڈ اور گارڈن کی مٹی ہے تو مکس کر کے اور نیچے پتے ڈال کے میں نے امرود کا پیر لگایا تھا تو یہ اوپر آگیا اب نیچے جو ہے نیچے پلانٹ بہت اچھا لگے گا اس کو پروننگ بھی کر دوں گی تا کہ یہ تھوڑا سا بوشی ہو جائے جھاڑی نمائے اس کو پلانٹ کو لگا کر تو آپ اس کو تھوڑی سی کاٹ شٹ کر دیں تاکہ اس کی روٹس کو موقع ملے بھڑنے کا بلکہ پلانٹ کو بھڑنے کا موقع نہ ملے اس کی روٹس جو ہے نمائے مٹی میں اپنا جگہ بنا لے اور روٹس زیادہ گروت ہو جائے تو جب روٹس گروت ہوگی تو جو پودا ہے اپنے آپ ہی گروت بڑھائے گا اور بوشی بھی ہو جائے گا تو میں اس کی تھوڑی سی مٹی نکال لیتی ہوں پھر اس کے بعد گملے کو مٹی سے نکال دیں یہاں میں لگا لیتی ایک سائیڈ پہ تاکہ جو ہے نا ساتھ پھول بھی آتے رہے اور ہم لوگ امرود بھی گروت ہوتا جائے جب امرود بڑھا ہو جائے گا میں پلانٹ پھر اس میں سے نکال لوں گی اگر نکال نہ ہو تو نہیں تو لگا رہے گا اس کو زیادہ پانی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کی مٹی جو ہو وہ بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی اور امرود کو بھی اتنے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لیے میں اس کو ساتھ لگا رہی ہوں ساتھ میں میں اس کو کارٹ شرٹ کر دوں گی تا کہ گول جھاڑی سی بن جائے اور زیادہ سے زیادہ پول لکھ لیں اب میں اس میل روڑ روڑ اس کو نہیں کٹ سائیڈ کی روڑ ساتھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں میں پانی میں رکھا ہوتا بلکل نرم ہو چکے اس کی مٹی یہ دیکھیں تو ایسے بھی اگر ہم لوگ لگانا چاہیں تو ایسے بھی لگا سکتے لیکن میں تھوڑا سی مٹی اوپر سے رموو کر لوں گی تا کہ خاد والی مٹی ہے اس میں لگا لوں ایسے کر کے اب یہ نرم ہو گی یا میں گھٹا کھودا ہے تو اس کے سیٹ کر کے نا تو ایسے یہ لگا روڑ بس اور اوپر سے مٹی پودا میں لگا دی ہے آ 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 اگر آپ اس کو بوشی بنانا چاہتے ہیں اور میں بھی بنانا چاہتے ہوں تو یہ پھول اور جو سٹیمپ لمبی سی ہے اس کو میں نا اب تھوڑا سا یہاں سے کار دوں گی یہاں سے سٹیمپ کار کے اس جو پتیں ہیں وہ ضائع نہیں کروں گی ٹھیک ہے تو ایسے میں اس کو بوشی بنانے کے لیے تھوڑا سا کٹائشٹائی کر دوں گی اس کی تاکہ جو ہے میرا جو ہے نا بلکل گول سا بن جائے تھوڑا سمجھے اوپر لگ رہا ہے بس ایسے تو اس کو اچھا سا پانی دے دوں گی اور جب دو تین ہفتے ہو جائیں گے تو تب اس کو میں کوئی فرٹیلائزر کروں گی ویسے لینٹرن کا جو پلانٹ ہوتا ہے نا وہ بہت ہارڈی ہوتا ہے تو اس کو زیادہ فرٹیلائزر کی بھی نہیں ضرورت ہوتی اور زیادہ پانی کی بھی نہیں ضرورت ہوتی اگر اس کو ہم لوگ زیادہ پانی ڈالیں گے نا تو یہ اس کی روٹ بانڈ ہو سکتا ہے مطلب کہ اس کی روٹس گل بھی سکتی ہے اور یہ پودہ مر بھی سکتا ہے جتنا آپ کم پانی دیں گے درمیانہ جب مٹی بلکل سوک جائے تب پانی دیں اس کو تو جب فیوچر میں جب یہ بوشی بن جائے گا نا فلاور دے گا تو تب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو پتے وغیرہ ہمارے بچتے ہیں نا تو اب ایسے بھی گر بھی بہت زیادہ ہوگی ہے تو اس کے نہیں ملچنگ بغیرہ کر لیں مطلب کہ اس کو پھینکے نہیں پتوں کو تو یہ دیکھیں میں نے لگا دیا ہے دو پودے تھے دونوں ہی میں نے لگا دیا ہے اور اس کو شیڈی ایڈیا میں رکھنا ہے جتنی دیر میں یہ دوبارہ سے گروز سٹارٹنا ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تو میرے چینل کو سکرائب کرنا اور لائک کرنا اور اپنے فرینس میں دوستوں شیئر کرنا تاکہ آنے والی نی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے میری اوکے بائی بائی اللہ حافظ